لیکن ہماری تو صرف یہ ایک ڈیمانڈ ہے کہ یہ افسران آئیں اور جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے ان کی باتیں سنیں تو اس میں یہ اتنے سنسیٹیو کیوں ہو رہے ہیں یہ اتنے ٹچی کیوں ہو رہے ہیں کہ ہم اجلاس ملتوی کر دیں گے بجٹ ڈیلے کر دیں گے ہائی کورٹ چلے جائیں گے بارہ کروڑ بارہ کروڑ عوام اور بھائی بارہ کروڑ عوام کا آپ کو درد ہے تو ان کو آنے دیں ان کو آپ کیوں بچا رہے ہیں یا آخر میں حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ کہہ دیں کہ یار میں ہار گیا آئی جی اور چیف سیکریٹری جیت گئے وہ میری نہیں مانتے میں آپ کے سامنے ایس اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہوں ہم ویڈروہ کر جائیں گے اچھا جی اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے پنجاب کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جس دن بجٹ پیش ہونا ہے اور چیف اگزیکٹیف آف دی پروونس وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے بجٹ پیش ہو رہا ہے اور وہاں پر چیف سیکریٹری اور آئی جی جو انتظامی اداروں کے سربراہ ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں ہے اس سے بڑی توہین وزیر اعلیٰ کی اس ایوان کی کبھی نہیں ہو سکتی اور میں سمجھتا ہوں کہ سپیکر صاحب نے جب رولنگ دی ہے تو سپیکر صاحب کی رولنگ کو آنر کرنا چاہیے ان لوگوں نے میاں حمزہ شہباز جو ہے جو خود ساختہ چیف منسٹر ہیں اور پریکٹیکلی اب بھی سپیم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کہ ایک سو چھاسی میمبرز اگر یہ پورے نہیں کر سکتے یہ عدالتوں کے سٹے آرڈر پر دھونس اور دھانڈری سے یہ چیف منسٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں پریکٹیکلی ان کے پاس سادہ اکثریت بھی انہیں حاصل نہیں ہے لہٰذا اپنی اس جالی حکومت کو بچانے کے لیے جس طرح سے یہ انتظامیاں کو پولیس کو اور باقی اداروں کو استعمال کر رہے ہیں ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں اور جب تک اس فستائیت کا اور وحشت و بربریت کا یہ حساب نہیں دیتے ایوان کا معاملہ آگے جو ہے وہ نہیں چل سکتا میں صرف دو باتوں کی وضاعت کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید آئی جی کو بلا کر تو ہم خدا نخواستہ اس کی بیزتی کرنا چاہتے ہیں آپ جو لوگ میڈیا کے دوست اسیمبلی کو کور کرتے ہیں آپ بہتر طور پر اسیمبلی کی کاروائی کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ وہ افیشل گیلری میں آکے بیٹھیں اور جو تقاریر نیچے ہاؤس میں ہو رہی ہیں ان کو سنیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا ممبر نہیں ہے کہ جو ان دی فلور آف دی ہاؤس کوئی غیر پارلیمانی بات کرے سو ایک تو یہ تاثر بڑا غلط ہے دوسری بات میں آج سے یہ کرنا چاہتا ہوں ابھی میاں صاحب نے فرمایا کہ یہ آئی جی کو پروٹیکٹ کیوں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پروٹیکشن کی بات نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ آئی جی ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اس لیے تیار نہیں ہے کہ ان کے پاس جو اس وقت اکثریت ہے وہ مرونے منت ہے آئی جی کی اگر اس دن آئی جی پولیس کو اندر ہاؤس میں نہ لے کر آتا تو آج شاید حمزہ شہباز کبھی بھی چیف منسٹر نہ ہوتا یہ کرٹیسی ہے آئی جی کی تو جو آئی جی ان کا کینگ میکر ہے اس کو یہ کیسے اپنی بات منوا سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے جتنی بھی اس کی مضمت کی جائے وہ کم ہے اور یہ ایک ادارے کی عظمت کا سوال ہے ادارے کی توقیر کا سوال ہے کہ جو ادارہ ایک فیصلہ کرتا ہے پنجاب اسمبلی ایک فیصلہ کرتی ہے پنجاب اسمبلی کا سپیکر ایک فیصلہ کرتا ہے تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اگر ہم کھڑے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ادارے کی عزت کو دوبالہ کرنے کے لیے اور اس کی توقیر کو بحال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں دیکھیں اس میں جو دوستوں نے بات کی ہے اس میں ایک بات میں ایڈ کرتا چلوں جو پنجاب اسمبلی ہے اس کا اپنا ایک تقدس ہے اس کے اندر جتنے بھی پارلیمنٹیرینز آتے ہیں وہاں پر بات چیت ہوتی ہے لوگوں کی ویل فیر کے لیے ہوتی ہے لوگوں کے مسئلہ مسائل پہ ہوتی ہے اور رولز اور بزنس کے اندر سپیکر کی جو رولنگ ہے وہ اہمیت رکھتی ہے اب اس اہمیت کا اندازہ اس بات سے کر لیں کہ سپیکر نے رولنگ دی کہ آئی جی اور چیف سیکٹی یہاں پر آئیں اور جو گریونسیز ہیں جو پچیس مئی کو پاکستان طریقے انصاف کے ورکرز اور پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہوئیں اس کو یہاں پر ایڈریس کیا جائے وہ سنیں تاکہ اس کے مطابق وہ ایکشن لے سکیں لیکن ایسا نہیں کیا جا رہا آئی جی کو اور چیف سیکٹی کو تحفظ دیا جا رہا ہے ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ آئی جی نے اپنا ایک وزیر اعلیٰ آگے رکھا ہوا ہے اور وزیر اعلیٰ ایک اس کے پی اے کے طور پر کام کر رہا ہے آپ اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ وہ آئی جی کی اجازت کے بغیر اسمبلی نہیں آ رہا دو بجے کا اجلاس ہے رات کو آٹھ بجے شروع ہو رہا ہے ساڑھے دس بجے وزیر اعلیٰ جالی وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں آئی جی سے پوچھ کے یہاں پر پولیس دو عیسوں میں تقسیم ہو گی ہے دو گروہوں میں ایک پولیس وہ ہے جو گلو بٹ کی سوچ والی ہے جو یہ لے کر آئے ہیں ایک وہ اچھے آفیسرز ہیں جن کو انہوں نے کھڑے لائن کر دیا ہے کھڑے لائن اس وجہ سے کیا ہے تاکہ ان کے غیر قانونی احکامات نہ ماننے ان کو علیدہ کر دیا ہے اور ان کو علیدہ کر دیا ہے اب اگر سپیکر کی رولنگ ہے اور یہ نہیں آرہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے توکیری ہے پارلیمنٹ کی اس ہاؤس کی اس ہاؤس کی جو پرکس اینڈ پریولیج چیف سیکٹری اور آئی جی کے لیے تیہ کرتا ہے جو ان کی تنخواہیں تیہ کرتا ہے جو ان کے سارے معاملہ تیہ کرتا ہے آج اس ہاؤس کی بے توکیری آئی جی کا جالی وزیر اعلیٰ جو پی اے ہے وہ بن کے کر رہے ہیں تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس پارلیمنٹ سپریم ہے سپریم اور جو رولنگ ہے جو طاقت اس اسمبلی نے سپیکر کو دی ہے رولز کے تحت وہ سپریم ہے یا آئی جی جس نے ظلم اور بربریت سرعام کی ہے اس کی عزت تو کی رہے زیادہ ہے تو یہ فیصلہ جو ہے وہ آج ہونا ہے لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اسمبلی کی جنگ ہے اسمبلی میں تیہ کریں گے انشاءاللہ اور ہم حق رکھتے ہیں اپوزیشن کسٹوڈین ہوتی ہے وہ وہ عوام کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے یہ ایک غیر آئینی حکومت جو امریکہ کے اجنڈے پر آئی اور انہوں نے امریکہ کا اجنڈا پورا کیا امریکہ نے ان کا اجنڈا پورا کیا کہ ان کے کیسز ختم کروا رہے ہیں اب یہ بارگین کر کے آئے تھے ڈیل کر کے آئے تھے اور ڈیل آپ نے دے لی اور یہ پاکستان میرے قائد کا عمران خان کا نارہ ہے دو نہیں ایک پاکستان چوہتر سال پاکستانیوں نے دیکھا کہ یہاں پر ایک نہیں دو پاکستان ہیں امیروں کا پاکستان دیکھ لیا اپنے کیسز ختم کروا رہے ہیں کس طرح سے پروسیکیٹر کو الادہ کر رہے ہیں کس طرح سے اپنے کیسز ختم کروا کے زیرو میٹر ہو کے این اورو ٹو لے کے دوبارہ حکومت میں آ رہے ہیں امریکہ نے اپنا مشن پاکستان کے اندر ان ٹریٹر کے ساتھ مل کے پورا کیا ہے آج پاکستان کی ایکانومی کو انہوں نے سلائیڈ کے اوپر رکھ دیا ہے اور دن با دن غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے انہیں وہ حکومت منظور نہیں تھی جس کے اندر شرائع نمو جی ڈی پی چھ پرسنٹ تھی آج تمام چیزیں وہ سامنے آ چکی ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود امریکہ کے پٹھو بان کر انہوں نے ہمارے ہمارے ساتھ وہ ظلم کیا جو مقبوضہ کشمیر کے اندر مودی نے کیا مجھے لگ رہا تھا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے شہری ہیں اور ہمارے اوپر آمرانہ مودی سوچ والے لوگوں نے ظلم اور ستم کیا سب سے پہلا جو سوال ہے ہماری چاپی کمیونٹی کا ہے سپیکر کی رولنگ بہت تقیر رکھتی ہے لیکن ایک رولنگ یہ بھی دے دیں کہ جو صحابت پر بندیاں آئیت کی ہیں ہم لوگ سارا دن جہاں دوپ میں کھڑے رہتے ہیں کیا ان کی توقیر ہم روز آتے ہیں آئی جی کو تو یہ فرمائز کر کے بولا رہے ہیں ہم تو روز آتے ہیں ہمیں باہر دوپ میں کھڑا کرتے ہیں اور آپ ہمارے لیے آتے ہیں یہ آپ کا فرد ہے آپ آپ پوزیشن لیڈر ہیں انشاءاللہ ان کا بیٹا آپ کا پریس گیلری تک ایکسس ہے پریس گیلری تک نہیں ہمیں یہ سیکرٹیریٹ تک اٹسیف دیں تین جار لوگوں کو بلاتے ہیں نہیں راجل صاحب یہ بات کلیے کریں میں تب بھی ہماری کمیونٹی میں دیکھالی دی رہی ہیں جس طرح پولیٹیچن تین کو بلاتے ہیں چیمبر سے ایجنڈا خبریں چلواتے ہیں اس کے بعد پورا میڈیا پہ جو آپ کے ساتھ کیا جا رہے ہیں میڈیا کے ساتھ بھی جو دنگر میں سائی کر رہے ہیں آپ سائلتی کو یونٹیوں کو انشاءاللہ دنا کلو نا کلو نا کلو نا کلو نا کلو نا کلو نا کلو کرتے ہیں جی اس پہ اس پہ سپیکر صاحب سے ہم بات کرتے ہیں میرے سے بات ہوئی ہے اور